بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جس ٹوپک کو میں نے آپ کے لئے سلیکٹ کیا ہے وہ اتنا امپورٹن ٹوپک ہے جس کو پورے پاکستان کیا پورے دنیا کے اندر بہت جانا پہچانا جاتا ہے اور یہ وہ ٹوپک ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو بھی بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ میجر ندیمدار جس چیز کے لئے بھی مشہور ہوا اس چیز کے بارے میں آج تک میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی تو آج کا ٹوپک ہے جنابورٹ کا جو میپس اور پلان جو ایمکی ایم کے ہیڈکوارٹر سے جو میں نے ریکور کیے تھے نینٹی نینٹی ٹو کے اندر اس کی ریالیٹی کیا ہے اور ایمکی ایم نے اس کو کبھی بھی اکسپٹ نہیں کیا لیکن کیسے اکسپٹ کرتے ہیں تو اس کوئی ڈیٹیل کو میں اس طرح اسپلین کیا ہے کہ اس کی میں نے دو پارٹس بنائے ہیں آج کے پارٹس کے اندر آپ کو ایک میں پہلے ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دھیان سے دیکھئے اور سنیے اور ایک ایک لفظ کو بے شک اگر آپ رپیٹ کرنا چاہیں تو رپیٹ کر کے بھی دیشتے ہیں تو تاکہ آپ کو ریالیٹی کا پتہ چلے تو سب سے پہلے آپ ملازہ کیجئے التاوہ سین کی وہ سپیچ جو کہ انہوں نے انڈیا کے وزر پر پیش کی تھی دیکھئے التاوہ سین کی سپیچ میں انڈیا کی گورمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانہ مہاجروں کو حجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیمن رائٹ پر بلیف کرنے والوں سے یہ ریکوست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں ماب کریں اور اپنی آپ بنانے تو آپ نے ملاحظہ کی التاوہ زین کی وہ سپیچ جو انہوں نے انڈیا کے اندر پوری ان کی پارلیمنٹ کے لوگ جو تھے ان کے پرانے یا نئے لوگ سیاسی یا دانشوار جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ دیکھئے کہ ان الفاظ کی پیچھے بلنڈر کی بات کرنا کیا آج ہم اس ازاد پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں تو قائد عظم محمد علی جنہ نے جو ہمارے لیے اس ملک کو بنانے میں تغدو کی یا ان لوگوں نے قربانیاں دیں کیا اس کا مطلب یہ ہے وہ سب کے سب غلط تھیں ان کے کام غلط تھے اور التاوہ سین بار بار ہر سپیچ کے اندر تقریبا یہی کہے گا کہ قربانیاں دیں وہ پاکستان بنایا ہم نے قربانیاں دیں ہم پاکستان بنانے والے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں دیکھئے بھائی جس قربانی کو آپ کیش کر لیں تو وہ قربانی تو نہیں ہوتی وہ تو پھر سودہ بازی ہو گئی وہ تو ایک بزنس ہو گیا دیکھئے ہمارے پاکستان کے اندر سپیشلی میں دیفنیٹلی ان لوگوں کی بات بات ضرور کروں گا سپیشلی جو کراچی کے اندر لوگ اردو سپیکنگ ہیں جن کو الٹاو سن اپنی زبان میں مہاجر بولتا ہے لیکن میں تو ان کو مہاجر نہیں بولتا میں تو ان کو اپنا بلڈ اپنا خون اپنے بھائی اپنی بہنیں اپنی ماں میں ان کو سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں انہوں نے واقعی بہت قربانیاں دیں ہیں اور ہم ان کی قربانیوں کو رائے گاں بھی نہیں جانے دیں گے انہوں نے ہم لوگوں کے لئے واقعی بہت کام کیا اور وہ صرف لوگ کراچی کے اندر ہی نہیں ہیں پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں میرے اپنے عواج اجزاد نے بہت ساری قربانیاں دیں ہمارے رشتہ داروں نے اپنے ہر چیز لٹا دیا جانے نچاور کی اور پاکستان کو بنایا تو کیا ایک شخص جو بار بار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت بڑا حب الوطن ہے اور انڈیا کے اندر یہ بولتا ہے تو کیا اس کو آپ پاکستانی کہیں گے کیا اس کی ریالیٹی کو نہیں جانیں گے کیا اس کی ریالیٹی کو نہیں پہچانیں گے موزیز حضرات آپ اس چیز کو بھی دیکھئے گا کبھی اس کی ریالیٹی اس چیز کو بھی پہچانیں گے تب ہی تو میں نے لازٹ اپنی ویڈیو میں بھی ریکویسٹ کی تھی اپنے ان بچوں سے جو کہ ای پی ای میر سو کا حصہ ہے کہ پلیز آپ کی عمر ابھی سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال یا بیچ سال ہے آپ ہسٹری ضرور پڑھئے اب بے شک مجھ پہ یقین نہ کیجئے لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے پڑھئے اس کو الطاف حسین کو سزا ہوئی تھی اور وہ جیل کے اندر بھی رہے تھے تو یہ چیک کیجئے کہ ان کو سزا کس جرم میں دی گئی تھی اور وہ جرم تھا پاکستان کا جھنڈا جلانے کے جرم میں اور وہ جھنڈا ایک انسان جب جلاتا ہے تو کیوں جلاتا ہے ایک جب نفرت ہوتی ہے آئے دن دیکھیں پاکستان کے اندر ہٹالے ہوتی ہیں امریکہ کے خلاف یا دوسرے ملکوں کے خلاف ان لوگوں کے پتلے جلائے جاتے ہیں ان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں کیوں کہ نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو جھنڈا نہیں جلائے جاتا تو الطاف حسین نے تو سٹارٹ ہی اپنا اس جھنڈا جلانے سے کیا اور اس کی سزا بھی انہوں نے بکتی اور اس کے بعد وہ بہر آئے میں جناپر کی ایک ایک جب ڈٹیل آپ کو بتاؤں گا اور آپ کا کام ہے کہ اس کی دیکھی کرنا دیکھنا کہ کیا ندیم دار جھوٹ بول رہا ہے یا ندیم دار سچ بول رہا ہے ابھی آپ نے تو ویڈیو بھی دیکھی ابھی آگے آگے دیکھئے کہ میں آپ کو ایسے ایسے چیزیں کھول کے بتاؤں گا کہ آپ کو الطاف حسین کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان ریل سینس میں وہ پاکستان کا سگا نہیں ہے وہ دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور ان فورسز کی حالت میں ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو کہ کریشن آف پاکستان کو جنہوں نے اکسپٹ ہی نہیں کیا تھا انہوں نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرے گا اور وہ قوتیں آج بھی وہ کام کر رہی ہیں اور اس کی مین قوت تو آپ سب لوگوں کو علم ہونا چاہئے وہ انڈیا ہے اور اس کے پیچھے را جو کام کر رہی ہے اور وہ سارے کا سارا بیٹھ کے ساری ڈوریاں ہلا رہی ہے اور الطاف حسین ان کا پپٹ میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں پپٹ اس چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے ایسے شخص کو سٹرٹ کیا کہ جو اورڑی ایک نفسیاتی شیزوفرینیا کا شکار شخص ہے جس کو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بہت کوششیں کرنے پڑے یہ کراچی کے اندر آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ سٹارٹ میں جو بھی ایم کی ایم کا حصہ بنتے تھے ہر ایک کے لیے حلف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صرف چند ایک لوگ ہوتے تھے جو حلف اٹھاتے تھے اور انہی لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کہ جو فکری نشست الطا حسین صاحب چلایا کرتے تھے ان کے اندر ان کو ہی آنے کی اجازت ہوتی تھی وہ فکری نشست وہ کیا چلاتے تھے یہ وہ لوگ بھی اس چیز کو اکسپٹ کریں گے اور وہ اوپلش چاہے مانے یا نہ مانے لیکن ان کو یہ پتا چلے گا کہ ندیمدار سچ بول رہا ہے سو رپے کا نوٹ جس کے اوپر قائد عظم کی تصویر ہے یہ الطا حسین اس سو رپے کے نوٹ کو ایسے ٹھونکا لگا کے اکثر کہتا تھا کہ اس بڑے کی جگہ اس بڑے کی تصویر کی جگہ میری تصویر ہوگی اور یہ ساتھ یہی بھی کہتا تھا کہ میں پاکستان کے اندر رہ کے کام نہیں کر سکتا مجھے پاکستان سے باہر بڑے سکون میں بیس سال تیس سال رہنا پڑے گا اور تب جا کے ہم اس چیز پہ پہنچیں گے کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہو جس کے اندر ہم خود حکومت کریں جس پہ ہماری اپنی کرنسی ہو اور اس کرنسی کے نوٹ پر التاف سین کی تصویر ہو ابھی اس بندے کا جو رنگ ہے وہ گرگٹ اتر اس سے بھی زیادہ یہ چینج کرتا ہے اور کبھی سٹیٹمنٹ کچھ بنائے گا کبھی سٹیٹمنٹ کچھ بنائے گا اور یہ کبھی بھی اپنا کرائم کر کے کبھی بھی اس کو اکسیپٹ بھی نہیں کرے گا اور مجودہ اس وقت جو حالات ہیں کراچی کے اس کے اوپر بھی نظر ماری ہے اور اے پی اے میں اسے کو لڑکے اکثر سپیشلی وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں محتحدہ کے لیے وہ اس چیز کو مانیں گے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے کرو سب کچھ لیکن مانو نہیں اور یہی تقنیق اس نے اپنا ہی ہے اس جناب پر میں پاکستان کو سپلٹ کرنے کے لیے اس کا پلان تھا پلان اس کا ہے ابھی آپ نے اس سال جو مہاجر صوبے کی تحریک چلی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مہاجر تحریک کے اندر جو میپس لائے گئے تھے وہ میپ ہنڈر پرشنٹ ڈیٹو کا پی وہی ہے جو ہم نے نقشے الکرم سکیر اور نائن زیرو کے سے ہم نے ریکوور کیے تھے آپ سوچئے کہ آرکیٹیکٹ وہی ہے جس نے جناب پر کے نقشے بنائے آرکیٹیکٹ وہی ہے جس نے مہاجر صوبے کی بات کی ایکشلی ان کے پلان میں یہ شامل ہے کہ سب سے پہلے اپنے صوبے کو الاغ کرو اور یہ جو ایشو بنا رہا ہے نیشنل پولیٹیکس نیشنل پولیٹیکس یہ بھی ایک سیاسی کھیل ہے اس کی ایک ریزننگ پیدا کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو کل کو بتا سکے کہ دیکھئے ہم نے تو وہ بھی کوشش کی کہ ہم نیشنل لیول پر پولیٹیکس کھیلیں لیکن ہمیں تو اکسپٹ ہی نہیں کیا جا رہا اور کراچی کے اندر ابھی حالات ایسے پیدا کرے گا ماردار جو آج کل ہو رہی ہے سندھی کو مارے گا بلوچی کو مارے گا پنجابی کو مارے گا کشمیری کو مارے گا ہر قسم کے شخص کو مارے گا اور نیشنل لیول پر کوشش کرے گا کہ اس کو وہ جاگر کرے کہ ہاں یہ ہمارے ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ابھی اسی بیس کی اوپر آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ سارا کھیل جب ہو جائے گا اور اپنا الگ صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر وہ بعد میں کیا کرے گا کہ وہ ایک جناب پور کے انسیڈنٹ کو شروع کر دے گا کہ ہاں اب ہمارا جو جناب پور ہے وہ ہمارا بنے گا اور ہمیں الگ ملک چاہیے اور وہ ایسا ملک چاہیے جس کے اندر ہماری اپنی حکومت ہو کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں اور یہی ریزنگ بناتے ہوئے یہ آگے چلے گا آج کے میرے اپیسوڈ کے اندر اتنا میں آپ کو پر چھوڑتا ہوں آپ کی سوچ پر چھوڑتا ہوں اس کو سوچئے اور جب میری نیکس ویڈیو آئے گی اس کے اندر آپ کو ایسی ایویڈنس دوں گا آپ اس پہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ کو یقین کیجئے ہو جائے گا لیکن میں آپ پہ بھی چھوڑتا ہوں کہ آپ خود بھی پلیز اس کی ریسرچ کیجئے اور اس کی ریالیٹی تک جائیے تب تک لی اجازت دیجئے اگلی قسمیں اسی جناب پارٹو کے اندر ہم حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ اللہ